یہ مطلب نہیں کہ ہم داڑی مونڈوں کے خلاف ہے وہ ہمارے بھائی ہے سرمایہ ہے داڑی والے انہی سے پیدا ہوتے ہیں ان کے اس فعل پر ان کو آگاہ کرنا ہے کہ یہ قباہت کا فعل ہے فسق ہے اس سے توبہ کر لے چاہیے اور پیغمبر کی خدمت میں جو ایران سے وفد آیا بالکل اخیری ایام میں آپ بیمار بھی تھے ان کی بڑی بڑی مونڈ چھے تھی اور داڑیہ کٹھی ہوئی تھی آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کیا تم نے انہوں نے کہا ہمارے قاہرومان نے کہا قاہرومان قدیم فارسی میں بادشاہ ایران کو کہہ دے تو حضرت نے کہا تمہارے قاہرومان پر خدا کی لعنہ دو میرے رب نے کہا ہے داڑیہ بڑی کرو اور مونڈ چھوٹی کرو اب پھر علی کو کہا ہے ان کو باہر نکالو مجھے نہ دیکھے نہ میں ان کو دیکھو حضرت شیخ مولانا زکریہ محدد سارا پوری داڑی مونڈوں سے کہتے تھے کہ اگر داڑی رکھنے کا ارادہ نہیں ہے تو روز رسول پر سلام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کئی اور سے پڑھو اور فرماتے تھے حضرت قبر میں ان سے مو موڑ لیتا ہے مو موڑ لیتا ہے توبہ توبہ باہر شرع کنز میں ہیں جو قصدن سنت تر کر لے لم تنل ہو شفاعتی اس کو پیغمبر کی شفاعت نہیں ملے داڑی مونڈنے والے بغیر تاخیر کے اللہ سے دعا مانگے توفیق مانگے اور جلد از جلد داڑی بہار کنے